اُس عزمتِ حضرتِ خدیجہ کہ جو اپنے ان سختیوں کے دور کے اندر بھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ رسولِ خدا کو بیٹھ کر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہو کہ کتنی سخت زندگی آگئی پہلے میرے زندگی بہت اچھی تھی کیونکہ یہیں کمال تھا یہیں دیکھا ہوا تھا اپنے سامنے چیزوں کو دیکھا ہوا تھا ہمارے ہاں زندگی میں سختی بڑھ جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اگدم بیٹی شادی ہوگے کہیں گئی ذرا سے حالات سخت ہوئے میں تو اپنے ابا کے گھر میں بہت اچھی تھی یہ تھا تو وہ تھا نہیں ہے زندگی ایسی ہے تو یہی تو زندگی ہے کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے وہ پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے ہمارے بھی والد ہیں جب بہنوں کی شادی ہوگے تو بیٹا آپ جنازے گھر پہ آئیں گے اس سے پہلے گھر نہیں آنا بناتی ہے بگاڑتی نہیں ہے جب اسے بتاؤ کہ واپسی کا راستہ کلوز ہے ابھی تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کہتے ہیں نہیں بس گھر آ جاؤ گھر آ جاؤ کتنے میں ابھی ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں کتنے ایسے کیسز ہیں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کچھ ایسی بات نہیں ہے مگر صرف گھر والا نے مولا بھو گھر آ جاؤ گھر آ جاؤ گھر آ جاؤ گھر بیٹی وی ہے وہ بچارہ جوان پنشان کیا ہوا صاحب میں نے تب ہی شادی کی تھی کردے لے گے تو میں نے شادی کی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ گھر بیٹی وی میں کیا کروں ماں کے گھر بیٹی یہ چھئی ہے میرے گھر آتی دورے بڑھنے شروع جاتے ہیں وہ کہر ایک دو سے ہمارے کہنے لے کہ بچارہ جوان کہر میرے گھر آتی تو میری ماں سے مشکل ہو اس کو پتہ نہیں کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب وہ بچارے کی ایک ماں ہے ایک ہی بیٹا ہے اور ماں بھی ویلچئر پہ وہ کہہ رہا ہے وہ آقا صاحب میں بتائیں ماں کو کس کو دو یہ ظلم ہے عزیزان مہتر یعنی وہ ماں جس نے اسے ساری زندگی پالا ہے اس کو اس قابل کیا ہے وہ شادی کے بعد اس کو کیا وہاں چھوڑ دے کسی اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دے یہ تربیت ہے یہ اسلام نے چکایا ہے آج کی جوان لڑکیاں ہماری ماں بہنیں آتی ہیں ہمیں الگ گھر چاہیے ہمیں یہ چاہیے وہ کون تربیت کر رہا ہے ان کی میں نہیں کر رہا تو کون کر رہا آپ بولیں ہم تو نہیں کر رہے تو پھرے ٹی وی ڈرامے کر رہے ہیں آپ تو نہ دیکھائیں آپ اتنے ٹی وی ڈرامے اپنی بیٹیوں بچیوں کو وہ خود بیٹے پہ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں نہ دیکھیں وہ ڈرائیو کر رہا ہے سوسائٹی کو یہ فقدان ہوا ہے عزیزان مہترم چند ماں نہیں ہوتے ہیں لڑکیاں گھروں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ پھر پہلے ہوتا تھا ایک انسان نے کوئی زندگی کو دار لی کو بارہ منزرہ سال آتا وہ بھی تحجب کرتا تھا منزرہ بیس سال بعد ایسی کیا بات ہو گئی کہ انسان ڈائیوورس لے رہا ہے لیکن ابھی تو تین چار چھ مہینے ہوتے نہیں ہیں ڈائیوورس اور وہ ہر چیز اس چیز ہر چیز کیا ہو گئی وہ لڑکی کو پتا ہے کہ آج چھ مہینے ادھر ہوں کل کہیں اور چھ مہینے کل کہیں چھ مہینے اور یہ رشتے ہیں یہ تربیت ہے یہ اسلام ہے کیوں کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ان خواتین کی سیرتوں کو اجاگر نہیں کیا اچھے سال حضرت خدیجہ رسول خدا کے ساتھ رہی اور رسول خدا نے جب تک حضرت خدیجہ تھی کوئی اور شادی نہیں کی جب خاتون سکون دے مرد کو مرد کبھی بھی اپنی آنکھیں بھی بھار نہیں اٹھا تھا کیوں کی سال